جس شخص پر غضب اور شہوت نفس غالب ہو وہ جانوروں اور چوپائیوں کی صف میں شامل ہے کم کانا نفس کی بزرگی کا باز اور ہمیشہ تندرست رہنے کا موجب ہے بھوکے شریف اور پیٹ پر کمینے کے حملے سے بچو جو شخص غضب زیادہ کاتا ہے اس کی صحت میں خلل آ جاتا ہے اور اس کی جان پر ایک باری بوچ پڑ جاتا ہے شہوت کا بندہ ہمیشہ کا قیدی ہے اور وہ کبھی اس کی قید سے رہائی نہیں پاسکتا ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے بس تمہیں چاہیے کہ شبہات اور تقمت کے مواقع سے دور اور پر کنار رہو جس شخص کی تمام کوشش اور حمد پیٹ برنے اور شہوت پرستی میں منحضر ہوں تو وہ خیر اور بلائی سے نہایت دور اور بڑید ہیں بے شک مردوں کی نگاہیں ادھر ادھر عورتوں پر پڑتی ہیں اور اسی سبب سے ان کے پاؤ پسل جاتے ہیں پس تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے پسن آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے پاس جائے کیونکہ جیسی وہ عورت ہیں ویسی ہی اس کی اپنی عورت ہیں ابن آدم کی حالت پر افسوس ہیں کہ وہ کے حد و قید اور سرشکمی سے مردوں کی طرح گرا ہوا رہتا ہے اور ترہ ترہ کی آفتوں کا نشانہ اور موت کا شکار ہیں اپنی ایمان کو شخص سے محفوظ رکھ کیونکہ شک ایمان کو اس طرح بگاڑتا ہے جیسے نمک شہد کو خراب کر لاتا ہے حیرت کا سبب شک اور حلاقت کا سبب شرک ہیں